موسیقی جو دل ربا حیاتِ بشر نورِ این ہے جو دل ربا حیاتِ بشر نورِ این ہے بے شک وہ اہلِ بیت کے کنوے کا ذہن ہے مانا حسین سے ہے محمد کی ذاتِ پاک مانا حسین سے ہے محمد کی ذاتِ پاک ذاتِ سکینہ سے مگر ذاتِ حسین ہے ذاتِ سکینہ سے مگر ذاتِ حسین ہے سارے جہاں کے دل کا سپو بالیقین حسین سارے جہاں کے دل کا سکو بالیقین حسین لیکن سکینہ چینہ سکونِ حسین ہے لیکن سکینہ چینہ سکونِ حسین ہے اور چندہ کی چاندنی ہے تُو انجم تیرا لباس چندہ کی چاندنی ہے تُو انجم تیرا لباس اب رو تمہارے چھائی ہوئی جیسے رین ہے اب رو تمہارے چھائی ہوئی جیسے رین ہے دیکھے تمہیں روباب تو بے ساختہ کہیں میری سکینہ تجھ پہ یہ واری کونین ہے عباس کی نگاہوں کا تارہ تھی کل بھی تو خوبدار تیری آج بھی ساری دارین ہے اکبر کی لادلی ہے تو اسغر کی ہے مونی کل سوم کی تو دھڑکن و ارمان و چین ہے کل سوم کی تو دھڑکن و ارمان و چین ہے کہتا ہے شان آمد حضرت سکینہ پہ کہتا ہے شان آمد حضرت سکینہ پہ کل کائنات میں جو مچا شور و شین ہے کل کائنات میں جو مچا شور و شین ہے مولا تمہاری بیٹی کے جشن تولید پہ مولا تمہاری بیٹی کے جشن تولید پہ پر جوش وہ سجاد بھی مثل نورین ہے پر جوش وہ سجاد بھی مثل نورین ہے جو دل ربا حیات بشر نورین ہے بے شک وہ اہل بیت کے کنبے کا ذین ہے مانا حسین سے ہے محمد کی ذات پاک ذات سکینہ سے مگر ذات حسین ہے السلام علیکم ناظرین و ناظرات بسم اللہ الرحمن الرحیم حدایت ٹیلی وین پر گدا گرہ اہل بات سید علی شان حسین پروگرام سبرس لے کر حاضر خدمت ہے اور جیسا آپ دیکھ چکے اور آپ نے لحظہ فرمایا انشاءاللہ کل حضرت سکینہ کا جشن ویلادت جو شخروش سے پوری دنیا میں ملایا جائے گا اور یہی نہیں پرسو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے پروگرام ہوں گے کیونکہ سورہ حل عطا کا نزول ہوا تھا قرآن پاک میں جو سورہ حل عطا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کیونکہ جشن کے دن گزر رہے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ پھر غموں کے دن کی طرف یعنی محرم کی طرف جا رہے ہیں پچھلے ہفتے غدیر کا واقعہ گزرا ابھی جشن ویلادت حضرت سکینہ منائی جائے گی اور جا رہی ہے تو اس لیے ہم نے آج اپنے پروگرام سبرس میں احتمام کیا ہے آپ کے ساتھ کہ ہم شعر و شاعری کو دیکھیں کہ ایک انسان اپنے جذبات کا اظہار جب وہ کسی کی ولادت ہو یا وہ خدا کی ذات باری طالع ہو یا وہ اہلِ بیعتِ اتحار ہوں تو ان کی خدمت میں اپنے محبت کے جذبات کی لڑیاں کیسے پروتا ہے اور یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ جب واقعہ کربلا گزر چکا تو اس کے بعد اس قدر دہشت تھی یہ زید کی کہ علماء اور دیگر تمام بڑے بڑے احباب خاموش ہو گئے مگر یہ اس وقت کے شعورات تھے جو میدانِ عمل میں کودے اور انہوں نے واقعہ کربلا کو اشعار کی صورت میں کریا کریا کونہ کونہ جا کے بیان کیا اور لوگوں تک شہادتِ حسین کو مرنے نہ دیا اور پھر اس کے بعد یہی واقعہ کربلا حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ امامِ علی بن کر اٹھیں اور انہوں کا دربارِ یزید کا خطبہ اور اس کے بعد جو انہوں نے شام تک کا سفر کیا ان میں جو انہوں نے خطبات دیئے انہوں نے دنیا کو جھوڑ ڈالا جس کا نتیجہ یزید کے خاتمے پر ہوا اور اس کے بیٹے نے ایسی سلط لینے سے انکار کر دیا جو کہ خونِ حسین سے رنگی ہوئی ہو تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اور پھر حضرتِ امامِ سجاد نے شاعروں کے مطلق اشعار سن کے یہ کہا کہ تمہارے ایک ایک شیر بلکہ ایک ایک مصرے کے عوض جنت میں تمہارے لیے اللہ تعالی نے جنت تفویز کر دی ہے یہ ہے شاعری کا مقام جب وہ رسولِ خدا خدا اور اہلِ بیعت اور امامِ حسین کے مطلق کی جائے ہمارے درمیان میں بہت خوبصورت شاعر ہے جب سے میں پاکستان سے آیا اس دھرتی پر قدم منچسٹر میں قدم رکھا عدبی محافل کو دیکھا جانچا سنا تو ایک نام دیگر ناموں کے درمیان اوبر کے سامنے آیا یہاں کی مشہور شخصیات میں جناب سابر رضا صاحب تھے باصر قاسمی تھے آبدہ شیخ تھی نغمانہ قول انہوں نے بہت ساری کتب لکھی بہت خدمت کی اردو عدب کے لیے اور ان شخصیات کے ساتھ ساتھ انہی کے ہم اثر انہی کے کاروان میں شامل ایک اور شخصیت تھی کتب ان کی اہد غزل اور صدا اہد گل آ چکی ہیں حمد و نات بھی لکھی اور شاعر بے کی اور شاعری کا انوکھا انداز اپنایا ایک شعر ان کا پیش کرتا ہوں کہ کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی جو بھی مانگیں گے دعا وہ بے اثر ہو جائے گی جو بھی مانگیں گے دعا وہ بے اثر ہو جائے گی فیصلہ آباد بے جنم لیا اور سلسلہ روزگار میں اسلام آباد تشریف لے گئے وہاں پر زندگی کی جدو جہد میں چھ سات سال گزارے اور بلاخر مانچسٹر یورپ کا رخ کیا برطانیہ میں تشریف لے آئے گریٹر مانچسٹر ہڈرسفیل میں کچھ عرصہ کچھ با قیام کیا اور پھر مانچسٹر کی ہو لیے مانچسٹر شہری ایسا ہے کہ علماء ہوں یا شوراء ہوں یا عدباء ہوں ان کی پوری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ برطانیہ میں آئے ہیں اور نارتھ ویسٹ میں آئے ہیں تو ان کا ٹکانہ مانچسٹر شہر میں ہو یہ میں خود نہیں کہتا یہ یہاں پہ اردگرد بسنے والے دور دور سے یہاں تشریف لانے والے احباب کہتے ہیں کہ جیسے لاہور پنجاب کا دل ہے اسی طرح نارتھ ویسٹ کا دل مانچسٹر ہے ملاقات کراتا ہوں آپ کی نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑا نام ہے نام ہے لیاقت علی اہد بلکہ وہ خود بھی اس شہر و شعری کی دنیا کی ایک بہت بڑے اہدساز ہے لیاقت علی اہدسلام اسلام علیکم و علیکم السلام قبلہ بہت شکریہ آپ کا آپ تشریف لائے اور مجھے خاکسار کو عزت بخشی تقریباً تیس سال سے پچیس تیس سال سے مختلف مشاعروں میں جانے کا مجھے فخر حاصل ہوا اور اس سے بڑا فخر مجھے اپنے گھر میں جو میں نے مشاعرہ کیا اس میں آپ کی تشریف آوری کا فخر حاصل ہوا اور کیا خوبصورت آپ نے اشعار پیش کیے اس وقت بھی اور دوسرے مشاعروں میں بھی ایک الہدہ آپ کا طرز بیان ہے ایک الہدہ آپ کا سخن ہے آپ نے بہت کچھ دیکھا بہت کچھ پڑھا بہت کچھ سنایا دنیاوی بھی اور آپ نے حمد و نات بھی کچھ تھوڑا سا اپنے متعلق تعارف کروائیے کہ یہ سفر آپ نے کیسے شروع کیا اور خدا تعالی کی ذات حمد کرتے ہوئے آپ پر کیا کیفیت ہوتی ہے اور آپ نے حمد اور نات میں نات کے اوپر بعد میں آئیں گے پہلے ہم حمد پر آپ کو افتوگو کریں اور اپنے متعلق کچھ بتائیے اور حمد لکھتے ہوئے کیا کیفیت ہوتی ہے اور کیا حمد آپ نے لکھی میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی حداج ٹی وی کا آپ کا تہہ دیس سے شکر گزار ہوں کہ آپ کے تھوڑوں میں اپنا کلام جو ہے وہ پیش کر سکوں تعارف کا بہت بہت شکریہ جی میں نے جب دیکھنا شروع کیا تو شاعر ہے وہ ہر جو بھی دیفرنٹ جو ہے سنافوس کی اپنی متبازمائی کرتا ہے تو محمد لکھی اور نات پہ لکھی اور بہت سارا جو کام ہے وہ میرا غزلوں پہ مشتمل ہے وہ ایک ہی میرے دل کے جازہ قریب ہے ایسے کہہ لیجئے واقعی تھوڑا دوسرے جو گیت وغیرہ ہیں ان پہ بھی کام ہوا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا دوسرا میں اس وقت منڈی میں تھا سلامباد میں کام کرتا تھا وہ بس محول ایسا ہوا کہ وہ مجھے میسر آئی کچھ لوگ جو ہیں عدب سے باوستہ ان سے ملاقاتیں ہوئیں اتبار ساجی صاحب تھے حمید ساغر صاحب تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں لکھا کریں چندک دفعہ تو میں نے توجہ نہیں دی لیکن پھر میں نے پیپر پین لیا اور ایک کلام لکھ دیا غزر لکھ دیا تو وہ پہلی شائع ہو گئی تھی میری تو اس سے مجھے بہت ہی حوصلہ افضائی ملی پھر میں نے اس کو کیریون رکھا ادھر لکھتا رہا پھر ادھر آگئے ہیں تو تھوڑی سی ابتداء میں مشکل تو تھوڑی ہوئی لیکن پھر جب دیکھا کہ یہاں بھی مشارعہ وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو کنٹینیو رکھا اور آج تک جو ہے وہ عمل جاری و ساری ہے پھر اسی دوران جم میں یہاں منچسٹر میں تھا تو میری پہلی بک کو اہدیں غزل آئی پھر صدایہ دی گول آئی اور بھی اور دوسری کتب پہ کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ کو جو اپنی پہلی تحریر لکھی آپ نے وہ کچھ یاد ہے اس کا کوئی شیئر کوئی جی وہ ہے ایک چلی اس کتاب میں ہے تو مل جاتی ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں نہیں تو اس کے ایک تو شیئر جو ہیں میں وہی آپ کو جو مجھے یاد ہے وہ سنا دیتا ہوں ارز کیا ہے رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے صدقے میں تیرے جان ساروں کے رنگ مہکیں گے پھر بہاروں کے صدقے میں تیرے جان ساروں کے جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں جہاں ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں منتظر ہیں تیرے اشاروں کے اور عرص کیا ہے خون کی بارش سے سرد کر دیں گے خون کی بارش سے سرد کر دیں گے یہ علاؤ تیرے چناروں کے اور منزلوں پہ پہنچ کے دم لیں گے منزلوں پہ پہنچ کے دم لیں گے قافلے تیرے جانساروں کے اور عرص کیا ہے پہلے گرداب سے نکل آئیں پہلے گرداب سے نکل آئیں حال پوچھیں گے پھر کناروں کے پر توجہ چاہوں گا چاند جن راستوں سے گزرے گا دل بچھا دیں گے ہم ستاروں کے چاند جن راستوں سے گزرے گا دل بچھا دیں گے ہم ستاروں کے عظم کے چشمے پھر سے پھوٹیں گے عظم کے چشمے پھر سے پھوٹیں گے چیر کے سینے کو حساروں کے چین کے سینے کو حساروں کے اور مکتب پہ شخص حضمت ہے اہد اتنا ہمیں قرار کہاں اہد اتنا ہمیں قرار کہاں پوچھتے حال بے قراروں کے پوچھتے حال بے قراروں کے قبلہ میں نے پہلے بھی آپ کا شیر پڑھا کہ کیا خبر تھی زندگی ایسے بسر ہو جائے گی جو بھی مانگیں گے دعا وہ بے اثر ہو جائے گی اور جو آپ نے ابتداء میں سب سے پہلے آپ نے لکھا ابتدائی اشعار کیے خون کی بارش سے کر سے سرد کر دیں گے خون کی بارش سے سرد کر دیں گے یہ علاؤ تیرے چناروں کے حال پوچھیں گے پھر کناروں کا پہلے گرداب سے نکل آئیں پہلے گرداب سے نکل آئیں حال پوچھیں گے پھر کناروں کا اور چاند جس جن راستوں سے گزرے گا دل بچھا دیں گے ہم ستاروں کے قبلہ ایک تڑپ ایک درد میں یہ کشمیر کے پسر نظر میں لکھی گئی تھی اور ظاہر ایک امید ایک ہوپ جو ہے وہ اس میں دی گئی ہے اور انشاءاللہ ناظرین آپ نے محسوس کیا کہ جو شاعر ہوتا ہے اس کے جذبات کا اظہار کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ شاعر سے گفتگو نہیں کرتے آپ کو شیر کی بیک گراؤنڈ سمجھ نہیں آتی جس ڈرد کا میں نے اقرار کیا اور اظہار کر کے ان سے پوچھا آپ جو بھی سن رہے ہوں گے ان کے دلوں میں جو خیال آیا تو جو شاعر نے خیال پیش کیا مجھے فیض احمد فیض یاد آگئے کہ جن کے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے کون کہتا ہے کہ یہ مجازی شاعری کی مثال ہے مگر پھر یہ انہوں نے اس وقت آزادی کی نظم لکھی تھی یہ اس وقت انہوں نے جیل میں آزادی کی نظم لکھی تھی گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشنک کاروبار چلے انہوں نے جمہوریہ ڈیموکریسی کے لیے کی تھی اور یہ خوبصورت اشار کس گہرائی کی محبت کی آقاسی ہیں یہ اس درد کے اشار ہیں جو کشمیر کی آزادی کے لیے ہیں کشمیر سے کیا تعلق کی بلا جو آپ نے اتنا درد کا اظہار کیا جو ہم اپنے ہوری پریس تھی ادھر زیادہ تر جو تھے آہ پرینٹک پریس میں وہ کشمیر سے آئے ہوئے تھے یعنی یہ آپ اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت ویسے بھی آسے چھانوے آسے تقریباً نائنٹی سکس میں نائنٹیز میں کشمیر کا ایشو بڑا گرم تھا ابھی اتنا تھنڈا نہیں ہوا تھا ہم اس وقت نوجوانی لڑکپن میں تھے یا نوجوانی میں تھے ہم بڑے شدید جذباتی تھے کشمیر کے اور دوسری میں خود کشمیر میں گیا ہوں نا تو ایک واقعی جنت نظیر ہے اس میں کوئی شک تو یہ بھی کچھ اس وجہ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ سارے پاکستانی اب دل میں یہ تڑپ رکھتے ہیں ان کی آزادی کا خواب دیکھتے ہیں کہ جو پورا کشمیر ہے وہ آزاد ہوں اور اپنے اپنی طور پر کافشن کرتے رہتے ہیں اچھا کیوں کہ اب بات سفر نامہ میں آگئی اور سفر کی طرف ہم چل پڑے ہیں تو آپ نے کہاں کہاں کے سفر کی ہے میں ادھر انگلڑ آیا تھا یہاں سے میں نے سپین گیا ہوں اور فرانس اور ٹرکی اور سعودی آریبیا آج کے لئے کہاں کہاں کا ایکسپیرینس کیا سارا بہت اچھا تھا سب جی آہار کی جگہ کا اپنا اپنا ہے تو پتہ نہیں میں کچھ ویسے بھی بہت جو ہے ایزی پسند ہوں میں مطلب بہت زیادہ کچھ میری مو سے آپ شکائط ہیں یا کنات پسند ہوگی جی شاید کوئی 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 بہتر لفظ شاید میں دیکھتا ہوں کہ اس کے لئے مل جائے روجیت پسند کہہ لیے آہا ہاں جی تو باقی ویسے بھی نا کسی دانا نے کہا ہے کہ اگر آپ گھر سے نہیں نکلے نا تو آپ نے اپنے زندگی کا پہلا صفحہ ہی دیکھا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہاں سے یہاں بھی آپ جاتے ہیں نئی چیزیں آپ سکھتے ہیں نیا محول آپ کو ملتا ہے نیا موسم ہوتے ہیں تو اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کیونکہ میں شائر ہوں شاید اس لئے بھی تھوڑا سا یہ ہے جیسے بھی سفر وصیلہ زفر ہوتا ہے تو آپ نے یہ سپین دیکھا اور آپ نے حج بھی کیا اس دوران کہیں کوئی آمد ہوئی ہو یہ بہت چلتی رہتی ہے جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ ابھی حج کے آیام گزرے ہیں اگر آپ کہنا کہ میں جی اس پہاڑ پہ جا رہا ہوں تو ادھر آمد ہوگی تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اپنا وقت ٹائم آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے یا شاید کچھ کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے طرف کھینجتے ہیں اور آپ اس پہ سوچتے ہیں کرتے ہیں جیسے ابھی آج کل فلسطین میں غزہ کا جو صورتحال ہے تو اس پہ بھی میں کچھ اشار آپ کے خدمت میں پیش کروں گا ناظرین جتنے دیر وہ اشار نکالتے ہیں یہ بہت خوبصورت بات کی لیاقت علی آہد نے کہ ہر وقت کلم پینسل جیب میں ہونے کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع بھی ہو کہ آپ کے اوپر آمد ہوئی ہے عورد ہوئی ہے اور آپ اس کو لکھنے بیٹھ جائیں میرے ساتھ اکثر ایسا ہوا ہے کہ ہمیں موبائل کی اجازت نہیں تھی کاغذ کلم ویسے ہر وقت تو پاس نہیں رکھتے تو نجف کربلا کے اندر زیارت کے دوران امام علی حضرت امام حسین حضرت عباس کے روزوں کے اوپر کئی دفعہ آمد ہوئی یاد رکھنے کی کوشش کی اجازت نہیں تھی اس کو ریکارڈ نہیں کر سکے اور اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ وہ گزر جاتا رہا تھا یہ خدا کا شکر ہے کہ اب موبائل کی اجازت مل گئی ہے کیونکہ لوگوں نے محترز ہوئے کہ تصاویر تو اتنی ضروری نہیں ہے آپ حرم کے اس جگہ پہ جہاں پہ مدفون ہیں وہاں پہ آپ اجازت نہ دے لیکن لوگوں نے دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں اپنی زبان میں کسی اقت آپ میں اثر ہوتی ہے نہیں ہوتی تو موبائل فون دعاوں کے لیے اجازت دے جائے تو اب اب مزارات کے اوپر یہ اس قسم کی عراق نجف وغیرہ میں اجازت ہے تو وہاں پہ اب آمد ہو تو کہیں الہداد بیٹھ کے لکھا جا سکتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ جب آمد ہوتی ہے ضروری نہیں کہ اس وقت کلم کا آپ کے پاس ہو اور ضروری نہیں کہ موقع صاحب آپ حج میں احرام میں ہیں آپ مکات میں ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں وہ ان سے بعد میں پوچھیں گے آپ پہ آمد ہوئی ہے مرز کیا ہے خانہ جنگی کا سماں گھر میں میرے آگ باہر اور دھوان گھر میں میرے آگ باہر اور دھوان گھر میں میرے مرز کیا ہے اس کے پھولوں میں تپش بارود کی اس کے پھولوں میں تپش بارود کی کیسا ہے یہ گل ستاں گھر میں میرے انگنت سو راخ ہیں دیوار میں انگنت سو راخ ہیں دیوار میں ڈر رہی ہے میری جان گھر میں میرے آپ اس چھوٹے بچے کا سوچیں جس کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے انگنت سو راخ ہیں دیوار میں ڈر رہی ہے میری جان گھر میں میرے نیند کوسوں دور آنکھوں سے میری نین کوسوں دور آنکھوں سے میری سو رہا ہے پاسباں گھر میں میرے جو پرندہ تیز ہے آواز سے سونک جیٹس کا آپ نے سنا ہوگا جو پرندہ تیز ہے آواز سے وہ بنائے آشیاں گھر میں میرے جو پرندہ تیز ہے آواز سے وہ بنائے آشیاں گھر میں میرے لکھ رہا ہے کون اپنے خون سے لکھ رہا ہے کون اپنے خون سے داستان در داستان گھر میں مرے کب سے تاری کی مقدر ہے میرا کاش اترے کہکشان گھر میں مرے کب سے تاری کی مقدر ہے میرا کاش اترے کہکشان گھر میں مرے گزرے وقتوں کی کہانی ہے کوئی زندگی تھی مہربان گھر میں مرے اب وقت پہش قدمت ہے سب کو حاصل اہد ہو امن و سکون سب کو حاصل اہد ہو امن و سکون ایسا اب ممکن نہیں اب ایسا اب ممکن کہاں گھر میں مرے اب ایسا ممکن کہاں گھر میں مرے خانہ جنگی کا سماں گھر میں مرے آگ باہر اور دھوان گھر میں مرے ناظرین شاعر بہت افساس ہوتے ہیں اسی لئے وقت آتے ہی وقت گزرتے ہی جو کچھ اس کے چاروں طرف ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو تحریر ضرور کرتے ہیں متاثر ہوتے ہیں جب کبھی واقعات خوبصورت ہوں تو کلم سے پھول جھڑتے ہیں اور جب انگارے برس رہے ہوں تو پھر کلم سے دھوان نکلتا ہے قبلہ لیاقت علیہ حج کی نظم کے اندر وہ دھوان ہے جو اس وقت پوری دنیا پہ مظلومیت کے چھایا ہوا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی ہم اس نتیجے پہ ہیں کہ ہزار ہاتھ آداز میں بچے عورتیں بزرگ بڑے مارے گئے ہیں اور وہ جو چند مٹھی کے دہشتگرد قرار دیے جاتے تھے ان کی مرنے کی ان کو مارنے کی تو ہمیں کوئی خبر نہیں ان سے مسلسل مقابلہ تاغوت کس طرف ہے کون ہے یہ تو آپ سے فیصلہ کر سکتے ہیں ان سے مقابلہ جاری ہے اور روز شہادتیں گھروں میں بموں کی بچوں کی صورت میں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں انسانیت آج بھی خاموش ہے انسانیت کربلا میں بھی خاموش تھی انسانیت اس وقت بھی خاموش تھی جب پھینکا گیا تھا ایک آگ میں اور جسے اللہ نے گلزار بنا دیا تھا اور یہ اس وقت بھی خاموش تھی جب ایک نبی کشتی بنا رہا تھا اور لوگ اس کے اندر آ کر جائے حاجت کر جاتے تھے اسی ستانے کے عمل کو آدم سے لے کر آج تک ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ہر بار شیطانیت پر فستاریت اور ظلمت گزرنے کے بعد کتابوں کے کتاب اور آکھ بھر دیا جاتے ہیں کہ ظلم ہوا اور پھر اس کو اوپر شرمندگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے مگر ایک دفعہ پھر سے ایک گناہ اور صحیح کے صورت میں پھر گناہ شروع کر دیا جاتے ہیں قبلہ آپ کی شاری کے طرف واپس آتے ہیں حمد پہ بات ہو رہی تھی حمد سے ہم چلتے چلتے آگے چلے گئے کوئی خدا کے حضور میں کچھ لکھا ہے تو پیش کیجئے نسکیہ ہے تیری صفات و صنع کی ہے ساری داستان تیری صفات و صنع کی ہے ساری داستان شوقِ عشق سے لہو ہے زمین و آسمان شوقِ عشق سے لہو ہے زمین و آسمان حیرتوں میں گتزن میری اقل نہ رسا حیرتوں میں غتزن میری اقل نہ رسا حیرتوں کی وسطیں اس مکان سے لا مکان اس مکان سے لا مکان حیرتوں میں غتزن میری اقل نہ رسا حیرتوں کی وسطیں اس مکان سے لا مکان ہے سر آپہ روشنی تیرے ذکر و فکر سے حسر اپا روشنی تیرے ذکر و فکر سے میرے شہر جسم کا خالی دل نماء مقام اور تیرے نام کی مہک بس گئی ہے سانس میں جب سے تیرے ذکر کے کھل اٹھے ہیں گل ستان اور اس کی ہے میری دسترس میں ہے میرا نالا سوز و ساز تیری دسترس میں ہے یہ زمین و آسماء اور رسم بندگی عزیز میرے ذوق و شوق کو حق ادا نہ کر سکی یہ زبان بیزترس واہ 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 اہد بہت خوصد بہت خوصد میں نے لفظ اہد بولا ذہن میں چھناکہ سا ہوا اہد تو آپ نے دو دیکھے ایک اہد جو پاکستان میں گزرا ایک اہد جو یہاں ابھی جاری ہے پاکستان نے اپنے آغاز اپنے تباہ مائل ہوئے شاری کی طرف اور وہاں پہ آپ نے لکھنا شروع کیا پہلے وہاں کے ماحول کا بتائیے کہ وہاں عدب اور خصوصاً کیونکہ اسلام آباد دارالحکومت ہے آپ فیصل آباد سے گئے تھے اسلام آباد کی عدوی اور عدبیات آپ کو کیسے محسوس ہوئیں پھر یہ بتانے کے بعد کہ وہ کیسے تھی پھر آپ یہاں کا بتائیں کہ کیا فرق محسوس کیا جب آپ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ عدب اور عدبیات کو کیا محسوس کیا پھر دونوں کا فرق کیا ہے پاکستان میں اردو زبان ہر کوئی سمجھتا اور پڑھتا لکھتا ہے اردو زبان تو ادھر اس کو بہت ایک قسم کی سپورٹ کہہ لیجئے وہ آپ کو ملتی ہے میں نے جب لکھنا شروع کیا تھا تو پھر بہت تیزی سے یہ اپنے احباب میں دوستوں میں اس کا ہو گیا جی اور پھر یہ ہے کہ وہاں مشارعہ بغیرہ جو ہے وہ بھی بہت برپور ہوتے ہیں کہ ہر کوئی مطلب ان میں شرکت کرنا چاہتا ہے اور پھر جگہ اتنی نہیں ہوتی بہت کچھ لوگوں کو مایوس بھی لوٹنا پڑتا ہے تو وہ بہت ایک قسم کا توانہ ماحول اور دوسرا یہ ہے کہ جو شاعر سینئر شاعر تھے جیسے دواز ساجہ صاحب نے آپ بتایا تو وہ ان کی صحبت آپ کو مجسر ہے پھر آپ نے کچھ رہنمائی چاہیے آپ کو تو آپ کو مل جاتی ہے تو ادھر میں نے کافی کلام لکھا تو پھر میں ادھر آ گیا ادھر آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں روزگار کے سلسلے میں بہت باگ دور کرنی پڑتی ہے پھر دوسرے چیزوں کے بہت پریشر ہوتا ہے تو ایسے میں اگر میں پوز چھوڑنا چاہتا تو بہت ہی آسانی سے ہو سکتا تھا یہ لیکن میں نے جب کچھ دیکھا کہ جیسے بھی مجھے تھوڑا سا وقت میں یسر آیا تو میں پھر اس کی طرف لوٹ آیا اس کو مطلب کرتا رہا کام اس پہ نا جو بھی جیسے بھی مجھے جتنا بھی وقت ملتا تو پھر ایک دن میں ادھر لانگ سائٹی آئے ہوا تھا تو میں نے پوستر لگا دیکھا مشارہ تھا مچسٹر میں اس پیار انساری صاحب کا نام تھا آپ پتہ نہیں ملتا کھات ہوئی تو پھر مجھے کہنے لگی کہ آپ جو کہ پہلی شرکت ہے یہ تو آپ سب سے پہلے پڑھائیں گے آپ کو میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے تو پھر دوسرے کہنے لگے کہ یہ دو غزلیں ہیں آپ کی تو آپ ایک غزل پڑ سکتے ہیں میں نے کہا یہ ٹھیک ہے تو غزل پڑی میں نے تو وہ بہت اچھی اس کی ریسپونس آئی بہت پسند کی گئی تو اس سے مجھے بہت محصلہ ملا پھر انساری صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ آئیے ملنا چاہتے ہیں تو میں گیا تو کہہ لے کہ یہ بدیم ادب مچسٹر اس کی اسامی خالی ہے سیکرٹری کی تو اگر آپ چاہیں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا کوئی دیر بس میں ادب مچسٹر کے سیکرٹری رہے تو پھر اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس طرح کنیکشن جو ہے نا مشاعری کے ساتھ اور مضبوط ہو گیا اور پھر مجھے پتہ چلا بعد میں کہ روچٹل میں بھی مشاعرہ ہوتے ہیں لیورپول میں بھی ہوتے ہیں اس وقت بشیر انساری صاحب تھے روچٹل میں اور محمد انبر صاحب لیورپول میں حلکہ رباب زوج چلا رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر روابط ہوئے تو ان کے مشاعروں میں باقاعدی سے شرکت ہوتی رہی اب بھی جو ہیں چور صاحب تو اللہ کو پیارے ہوگئے اللہ انہیں گرے کے رحمت کرے لیکن حلکہ رباب زوج جو ہے وہ چل رہی ہے تو ابھی مشاعرے بغیرہ ان کے ہوتے ہیں تو شرکت کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے کہ لکھنے کا عمل جاری ہے ساری تو آپ کو وہاں بھی محبتیں ملیں اور یہاں بھی محبتیں ملیں بے شک سے میں کوئی شک نہیں بس اتنا تھوڑا تھا فرق تھے کہ وہاں جو ہیں دوستوں کی محبتیں ملیں احباب کی محبتیں ملیں عوام کی محبت ملیں ساتھ والدین کی محبت بھی ملیں میرے لیے یہ بتانا بہت مشکل تھا کہ میں انہیں شاعری شروع کر دی ہے تو اس وقت میرا کلام چپ چکا تھا میں اخبار کے کچھ کاپی لے آیا اور میں میری تصویر بھی ساتھی اور غزل بھی چپی تھی تو وہ ابو نے دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور میرے ایک شعر پڑا انہوں نے ان کی زبان سے میں نے سنا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسا لمحہ تھا تو پھر یہ کہ میں نے والدہ کو میں نے کہا ان کو بتاؤں وہ کچھ کا ہمیں بصروف تھی تو میں نے اخبار ان کے آگے رکھی میں نے کہا ہمیں یہ کس کی تصویر ہے تو کہتی ہی پائنوں میں دیکھے تو پھر میں نے کہا یہ تو ہمیں بچہ سمجھتے ہیں تو میں نے کہا یہ میری تصویر ہے اور یہ میری غزل ہے تو کہتی چپ نے مجھے اس طرح دیکھا تو بس ان کی تو نظریں ہی دعائیں ہوتی ہیں تو ان کی جو ہے دعاوں کا اثر ہے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں جو آپ نے یہاں پہ آکے پہلے مشاعر میں پہلی غزل یا نظم پڑی آپ ہمیں وہ پیش کریں ناظرین جیسا کہ جتنی دیر وہ اپنی نظموں نکالتے ہیں میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ لیاقتلی احد بڑے خوش قسمت انسان رہے انہیں پاکستان میں بھی محبتیں ملیں اور ان کو یہاں پہ بھی انساری صاحب جیسے اور چودی انور جیسے لوگ احباب ملے احباب مجھے بھی بہت سے ملے اور مگر مجھے اپریشیٹ کرنے کی بجائے مجھے نقاد یعنی تنقید نگارت زیادہ ملے اور شاید خوصلہ بڑھانے کی بجائے خوصلہ گرانے والے لوگ زیادہ ملے اس سے اثر یہ ہوا کہ میں تنہائی کا شکار تو ضرور ہوا مگر میرے کلم نے زیادہ بہتر انداز میں لکھنا شروع کیا اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں بے شک یہاں اتنا مقبول نہ ہوں مگر دنیا میں میرے کلم کی جان پہچان بزریہ حدائی ٹیلیویین خوچ کی اور استاد انتظار حسین صاحب نے کراچی سے میرا کلام میرا حسین رید کے بستر پہ سوچ گیا اور جو سکینہ تیرے کانوں سے لہو جاری ہے اپنی آواز میں پڑھا اور وہ پاکستان بھر میں اور انڈیا جہاں تک بھی ارزو زبان سمجھنے والے موجود ہیں اور استاد کے چاہنے والے ہیں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ابھی آج کل ایک پاکستان کا عدب کا بہت بڑا خلقہ ہے ان کا ایک گروپ ہے ابلاخ جس کے اندر میں شامل ہوں اپنی اشیاں وہاں پیش کرتا ہوں تنقید اور اس کے اوپر تاریف وہاں پہ ہوتی ہے اور انہی میں وہاں پہ تنویر نقوی صاحب ہیں جناب کبلہ نواب صاحب ہیں منظر نقوی صاحب ہیں بڑی مشہور معروف شخصیت ہیں انشاءاللہ تعالیٰ منظر نقوی کے ساتھ ہمارا اگلا پروگرام پچھلا پروگرام جب آپ یہ دیکھیں گے ٹیلی ویئن تو ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا ہے تو اس طرح سے یہاں کے علاوہ وہاں پر شاید پذیر آئی ہمیں یہاں رہ کے پاکستان میں مل رہی ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عدب میں کام کرنے والے ہیں مہتاب بکھیرے ہوئے ہیں صاحب الرضا صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی زیادتی ہوگی کاروانِ عدب کے روحِ روا ہیں اور لیاقت علی آہد ان کے بھی امحصر خامحصر رہے بحثر کازمین نے بہت نام یہاں پہ اپنا پیدا کیا یہ وہ ابتدائی اردو نگار ہیں جنہوں نے کئی دہائیاں گزر گئیں عدب کے لئے اور اردو کے لئے خصوص کام کیا جیسے آج کر شکیل صاحب کر رہے ہیں حبتہ شیخ صاحب کا نام معروف شخصیت عدب کی اور نغمانہ قول میں تیس کے قریب کتابیں لکھ چکی ہیں اور شارک خان جن کی شاعری بھی بہت خوبصورت ہے وہ لیاقت علیہ صاحب کے نہ صرف کے دوست بلکہ ان کے پروسی بھی ہیں ان سب احباب سے لیاقت علی آہد کا معانقہ رہا میں نے اکثر ان کی محافیل میں لیاقت صاحب کو جاتے پڑھتے اور سنتے دیکھا ہے آج کل میں بھی یورک شائر بریڈ فورڈ میں مشاعرہ ہونے جا رہا ہے یہاں شاید ہاں انتیس سٹھائیس تاریخ ہو ہے بہت سے معروف شورہ وہاں پہ بھی آ رہے ہیں تو یہ سسلہ چلتا رہتا ہے کبلہ دوبارہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں آپ سے کہا تھا کہ جو نظم آپ نے یہاں پہ آکے سب سے پڑھی پڑھی اگر آپ ہمیں سنا سکیں تو جی مطلع پیش خنمت ہے قرار ہی تیری محفل میں دستیاب نہ تھا آہا قرار ہی تیری محفل میں دستیاب نہ تھا ہزاروں پھول کھلے تھے مگر گلاب نہ تھا آہ 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 ہزاروں پھول کھلے تھے مگر گلاب نہ تھا کیا بات کیا بات قرار ہی تیری محفل میں دستیاب نہ تھا ہزاروں پھول کھلے تھے مگر گلاب نہ تھا میرے نصیب میں تنہائیاں ہی لکھی تھیں میرے نصیب میں تنہائیاں جیسے آپ نے شکاید کی ہے کہ آپ کو تنقید نگار زیادہ ملے تو ایسے ہی کچھ میرے نصیب میں تنہائیاں ہی لکھی تھیں تیری کتاب میں شاید وفا کا باب نہ تھا تیری کتاب میں شاید وفا کا باب نہ تھا اصل میں قبلہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے اور آپ نے خود بتایا کیا وہ رجعت پسند ہے برداشت اور عبضب کر کے شکایت کرنے میں بہت مانع رہتے ہیں نہیں صرف مجھے شکایت تو ہوتی نہیں ہے ہوتی نہیں ہے مجھے کسی نے پوچھا تھا انٹرویو میں کیا آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا میں کوئی بات بتاتا ہوں شاید اب یقین کرے وہ یہ کہ مجھے نہیں یاد پڑتا سچی بات کہ میں نے کبھی والدہ کو کہا کہ میرے لئے یہ پکا ہی جو پکا ہوتا تھا وہ کھا لیتا ویسے بھی ان کے ہاتھ میں جنت کا ضائقہ تھا تو آپ اس سندہ پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا اس سنے میں تعاون پسند ہوں کہ میں ان چیزوں کا مطلب جو بھی ملا ہے اللہ کا شکر کیا اور کھا لیا میں نے اسے جی لوگوں کو چھوٹ چھوٹی باتوں پر جگڑتے دیکھا والدہ ان کی زندگی جیرن کی ہوئی ہے دوائی نہیں کھاتے اور پھر یہ کہ میں نے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا اور پلیٹ میں چھوڑ دینا اور اس طرح تو میں یہ بھی میری اقادت ہے کہ میں نے جتنا کھانا اتنا ہی پلیٹ میں ڈالتا ہوں یہ بڑی تہذیب کی بات کی ہے ہم نے ایک سر محافل میں دیکھا ہے لوگ آتے ہیں پوری پلیٹ بھر لیتے ہیں اس کے بعد یوں پھینکتے ہیں یوں یہ رزق ہے خدا تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کا حساب ہے اتنا کھاؤ جتنا آپ نے کھانا ہے پلیٹ کو مکمل ساکھ کرو مگر یہ ایسا نہیں ہوتا میں نے جو ذکر شیڑا تھا وہ اس کی ایک وجہ تھی جو میں یہاں آج شیئر کرنا چاہ رہا تھا لیاقت بھائی سے وہ یہ کہ لیاقت میں نے یہاں پہ اس چیز کو بڑا شدت سے محسوس کیا کہ لوگ جب یہاں پہ آئے ہیں تو دو ہی ان میں زیادہ تر ان کے اندر خصوصیت آئیں یا تو وہ تقبر لے کر آئے کہ ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ہم بہت زبردست ہیں اور ہمارے والدین یہ ہیں اور وہ ہیں اور یہاں پھر میں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑی سخت محنت کے ساتھ یہاں پہ کچھ نہیں تھے پیچھے پاکستان میں یہاں پہ آکے مقام بنایا اور اب وہ بھی تقبر کا شکار ہو گئے کہ ہم نے اتنی میرے سے کہا تم کل کے جمان جمان آٹ دینا ہے تم کیا ہو تو یہ جو دو میں نے ایکسٹریمزم یہاں پر محسوس کی اس میں یہ جو تیسری راہ آپ والی ہے اپریشیٹ کرنا اور اپریشیٹ ہونا اس کو میں نے بڑا ہی مشکل پایا مشکل دیکھا اور میں نے نام نہیں میں کسی کا بھی لے سکتا مگر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہم اس دور سے گزرے ہیں پاکستان کا نہیں چھتیس سال ہو گئے پاکستان چھوڑے گئے تب اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کیا کرتا کہ پاکستان میں ہم کیونکہ کلاس ون گیزیٹیڈ آفیسر تھے وہ وزراء کے ساتھ کام کرتے تھے اخبارات کے صافی پیچھے ہوتے تھے خبروں کے لیے ان کو جو لک کر بھیتے تھے وہ چھاپ دیتے تھے بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں میاری ہیں یا نہیں ہیں میرٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں وہ نہیں پتا لیکن چھپی ہیں اس زمانے میں اور جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ بھی ایسا کلام آئے جب اردو پرنٹنگ کی یہاں پہ تھی رونک تو لوگوں نے جنگ اخبار میں میری چیزیں اٹھا کے چھاپی مگر اب تو اخبارات تو ختم ہو گئے نا اب تو مشاعرے رہ گئے اور ریکارڈنگ رہ گئی اور میں آئی سکریچ یور بیک اور اتنا تیزی سے یہ سب بدل رہا ہے نا کہ کبھی کبھی مشکل لگتا ہے اس کو فالو اپ رکھنا اور سارا اور تھوڑے بیچ میں ایسے مسائل ہوگا رہا تھے جیسے بچوں کو کہیں کہ یہ میں ذرا بتا دیں تو وہ الٹا میں ناراض ہیں یا بس لو ہیں آپ پھر کالی چلے جائیے گلاب نہ تھا پھر واپس آتے ہیں کیونکہ میرا بھی ایک شعر ہے کہ نا جانے اللہ نے کسمت میں کیا لکھا ہے دل تھام کے رہ جائیں کیا زخم جگر لکھا ہے شاید ان کو بھی جنوم میری طرح گہ رہے ہو پھول بالوں میں تبھی سرخ لگا رہا ہے سرخ لگا رہا ہے سرخ لگا رہا ہے اور اسی طرح آپ نے بھی گلاب کا ذکر کیا گلاب نہ تھا جلے میں اس کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں قرار ہی تیری محفل میں دستیاب نہ تھا ہزاروں پھول کھلے تھے ہزاروں پھول کھلے تھے اور آشیر دیکھئے خوشی جو دی بھی زمانے نے ناب طول کے دی خوشی جو دی بھی زمانے نے ناب طول کے دی جو غم دیئے مجھے ان کا کوئی حساب نہ تھا خوشی جو دی بھی زمانے نے ناب طول کے دی جو غم دیئے مجھے ان کا کوئی حساب نہ تھا افق پہ دن کو جو چمکا وہ آفتاب نہ تھا جو رات جھیل میں اترا وہ مہتاب نہ تھا لگا تھا نور کا میلہ سا جس طرف دیکھو سنا ہے آج رخی یار پر نقاب نہ تھا لگا تھا نور کا میلہ سا جس طرف دیکھو سنا ہے آج رخی یار پر نقاب نہ تھا حسین یوں تو ملے اور بھی کہی ہم کو تمہارے حسن کا لیکن کوئی جواب نہ تھا اور مقتبش قدمت ہے تلاش کرتی رہی شہرت دوام جسے وہ اہد نام کا شاعر ہی دستیاب نہ تھا وہ اہد نام کا شاعر ہی دستیاب نہ تھا قرار ہی تیری میں فلم دستیاب نہ تھا ہزاروں پھول کے لئے تھے مگر گلاب نہ تھا قبلہ زندگی میں کوئی چوٹ لگی چوٹے یہ کہتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کہ اتنے زخم تھے کہ لوگ ان کو بدرو کہتے تھے تو اسی طرح مشاہد مجھے بھی اتنی چوٹے لگیں کہ میں بھی جاڑے بدرو بن جاتا تو یہ لیکن یہ دیکھیں واقعہ حسن کربلا کو آپ دیکھیں تو پھر جو ہماری مشکلات ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں لیکن ہم حسین تو نہیں ہو سکتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی غم ہوتا ہے غم حسین کو یاد کرتے ہیں ہاں بلکل غم حسین کو یاد کرتے ہیں تو یہ ہمیں بھول جاتی ہے یہ ہمیں بھول جاتی ہے کیسے کیسی چوٹے لگیں ہر طرح کی محبت میں چھوٹ کھائی جی میں شاید تھوڑا خوشکستبت کہہ لیجی رہا کہ جیسے فیملی کا تھا اللہ پاک نے بہت کرم کیا کہ امی ابو تھے انہوں نے سب بچوں کے رشتے تھا کہا دی جی شادیاں وغیرہ نہیں وہی ہیں کہ چلڈرن گرانڈ چلڈرن گریٹ گرانڈ چلڈرن گریٹ گرانڈ چلڈرن جیسے ہماری امیوں نے چار پشتیں دیکھی تو اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ میں بہت خوشکستبت خود کو سمجھتا ہوں تو دوسرے کہ بہن بھائی اور سارا کنبہ کافی بڑھا تھا یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن بھائی کے آنے سے پہلے کہ بات کرے وہ مجھے بہت ٹائم مجسر نہیں آیا یہ کہتا کہ ہمارا اپنا عزیمیدار ابو و نمبردار بھی تھے تو اس میں اتنے مگن رہتے تھے کچھ فیصلہ بات کیا بتا دیجئے جی بلکل زیادہ مطلب وہ گواہوں میں تھے تو ابو ہمیں شہر آنے کو نہیں علاو نہیں اتنا کرتے تھے تو آپ یہ کہیں کریں میں جب پہلے فلم دیکھی تو میں چودہ سال کا تھا جو سینما میں دیکھی تھی ایون وہ سینما بھی نہیں تھا وہ تھیٹر تھا جس کے سکرین بنائی ہوئی تھی کپڑے کی وہ کبھی ادھر سے کھل جاتی کبھی ادھر سے لیکن وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے اسے میں تو کافی بڑھا تھا چودہ سال کا تھا تو بہت ہی ایک یونک ایکسپیرنس کہہ لی جی گانے تھے موزک تھا اور پنجابی فلم تھی تو ایسے تھا تو پھر جب خیر کالج میں آئے تو پھر یہ کس کالج سے آپ نے تعلیم لی گورنمنٹ کالج فیصلہ بات گورنمنٹ کالج فیصلہ بات کیسا لہا بہت اچھا تھا اور ساتذہ بہت اچھے ملے ایکچھلی جو انسان کچھ کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے والدین اور ساتذہ ضرور کس سبجیکٹس میں آپ نے پڑا میں نے آرٹس کیا تھا آرٹس میں یعنی آپ نے پلٹیکل سائنس وغیرہ اور اردو عدب اردو رکید انگلیش وغیر دو خارسی وغیرہ تو کہاں تک تعلیم حاصل کی پھر میں نے ادھر بیئے کا ادھر کام مل گیا تو پھر ادھر چلے گئے اسلامباد آگئے اور پھر وہاں سے آپ ادھر آگئے اور درد آپ نے کی شاعری میں تو ہے چھپائیں یا نہ چھپائیں یہ مجھے سوال کیا گیا تھا کہ آپ کی شاعری آپ کی پرسنیلٹی سے میچ نہیں کرتی آپ مطلب آپ فیملی ہے گاڑی ہے گھر ہے اور یہ ہے کہ آپ ورڈ ڈریسٹ ہوتے ہیں شیط بھی آپ کے اچھی لگتی ہے مجھے اللہ عنہ دلہ ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ جب شاعری پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کسی آنے لکھی ہے تو پھر اس بونوں سر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک آپ کو ذمہ داری دی ہے تو اس میں اپنا جو ہے ایک نوعہ بہت خوش قسمت ہوں کہ اپنی جو محسوسات ہیں جو اپنے خیال ہیں وہ دوسروں تک پہنچا سکتا ہوں لیکن ساتھی بیسیوں ایسے لوگ میرے اردگرد ہیں جو آواز نہیں اپنی پہنچا پاتے ان کے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے پاس حوصلہ نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے تو ایسے میں ان لوگوں کی جیسے ابھی دیکھیں فلسطین ہم سے کتنی دور ہے لیکن ہم بیٹھے ان کو دکھ درد کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ایک فرض سمجھ کے میں کرتا ہوں تو اس لیے جو ہے کہ میں ان کا جو ہے نا جو ان کی تکلیف ہے ان کے دکھ ان کے محسوسات ان کے خیالات وہ بھی ایک مزمداری ہے مجھ پہ تو اس لیے جو اتنی سری سیڈنس ہے یہ کہہ لیجیے نا وہ ایسے ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے فر فرض کی ادائی کی سب سے بڑی چوٹ کون سی لگی شاہد دیوالڈنٹ سے دور ہونا تھا جب میں ادھر آیا تو وہ بہت میرے لیے تکلیف دے جان جی آپ کے دوست ہیں ساتھی ہیں پڑوسی ہیں چولڈنٹ میں رہتے ہیں وہ بھی شاریخ خان صاحب میری بڑی کوشش تھی جب میرے گھر کے مشاعرہ ہوا تو وہ بھی آتے وہ سب وہ نہ آ سکے اب بھی وہ پی سی بی اوف کے میں میری چیزیں دیکھتے پڑتے رہتے ہیں دو ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے مگر ابھی تک میرے ہاتھ نہیں آئے کہ میں ان کے ساتھ دو دو ہاتھ کرتا بیسیت مزبان بھی تو کیسا پاتے ہیں آپ شاریخ خان کو وہ میرے دوستیں ہمسائی ہیں بہت اچھے انسان ہیں دوسرے کے کراچی سے ہیں اور اردو بولتے ہیں تو میں تو سچی بات ہے کہ ان سے بہت سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ پنجاب میں رہنے والوں کے ان کے تلحفظ جو ہے نا وہ تھوڑے ہارڈ قسم کے ہیں جی میں یہ کہتا ہوں آج کل کہ اردو ایک نیا جنم لے رہی ہے پنجاب سے جہا پہ ختم کو ختم کہتے ہیں اور جہاں پہ پینچی کو کینچی کہتے ہیں اور اب ایک اردو کا نیا رنگ آ رہا ہے اور جو میرے پرانے دوست ہیں جو کراچی سے ہیں جو ادب اردو کو جانتے ہیں وہ بڑے تل ملاتے اس بات پر میں کہتا ہوں نہیں بھائی ہم ڈھائی چار کروڑ ہیں ہم ہم ڈامینیٹ ہیں اچھا ہم یقین نہیں کریں گے مجھے کہتے ہیں آپ پشاور سے ہو تو میں کہتا ہوں یار آپ کو کیسے لگتا ہے پشاور سے میری پیداش فیصل آباد کی ہے اور میں وہاں پڑھا ہوں تو کہتے ہیں آپ کا بولنے کا انداز اور یوں میں کہی آپ کوئی بھی انسان سیکھ سکتا ہے آپ کو دو چیز ہیں بس کہ آپ چیز سیکھنا چاہیں اور دوسرا آپ کو اچھا استاد مل جائے and that's it آپ پہنچے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں جو سب سے بڑی چوٹ لگی یا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چوٹ لگی تو آپ نے کچھ لکھا تو اس کو آپ بتائیے کہ کیا لکھا چوٹ لگنے پہ رزل آپ کی نظر کرتا ہوں مشارعہ میں کہا جاتا ہے اب ترننم سے سنا دیں تو سناتا ہوں مشارعہ صاحبی ترننم سے پڑھتے ہیں جی جی اور بہت پھر رومانوی نہ ہو جائے اگر بہت رومانوی نہیں پھر تو چلے گی ورنہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ اسلامی ٹی وی ہے ہاں جی نہیں یہ آپ انشاءاللہ پسند فرمائیں گے اپنے غم بین مجھ کو دیئے آپ نے تھوڑی ایک کو کھو دیجئے گا اپنے غم بین مجھ کو دیئے آپ اپنے میرے دونوں جہاں لے لیے آپ میرے دونوں جہاں لے لیے آپ نے مجھے دیکھیں تیز تفاہ کو ان کا پتا دے دیا تیز تفاہ کو ان کا پتا دے دیا خود جلا کر وفا کے دیئے آپ خود جلا کر وفا کے دیئے آپ نے حق مسیحہ ای کا بعد یوم ادا کر دیا حق مسیحائی کا یوں ادا کر دیا زخم کانٹوں سے میرے سیئے آکھنے زخم کانٹوں سے میرے سیئے آکھنے غم کے موسم میں بھی کھل کے روئے نہیں کس خوشی میں یہ آسو ہے آپ غم کے موسم میں بھی کھل کے روئے نہیں کس خوشی میں یہ آسو ہے آپ دل لگی کی حدوں سے نہ آگے بڑے دل لگی کی حدوں سے نہ آگے بڑے اہد و پیمان جتنے کیے آپ نے اہد و پیمان جتنے کیے آپ نے اپنے غم بھی نہ مجھ کو دیئے آپ نے بہت خوب ناظرین یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نوازش ہوتی ہے کہ کلم کے ساتھ آپ کو لہن بھی عطا کرتے ہیں فیض احمد فیض بہت بڑا نام عمجد اسلام بہت بڑا نام مگر آپ میری طرح مرہون منت ہیں کہ آپ کی اشعار کو کوئی لہن میں ہمیشہ کے لئے ایمورٹل کرتے لا زوال کرتے آواز کا ردم ایک ایسا ہے کہ انسان کی خلقت کے اندر ترنم اللہ تعالی نے ڈال دیا ہے اسی لئے تائران یعنی پرندوں کی چہچہ ہٹر میں جو ترنم ہوتا ہے انسان ان سے بہت محسوس ہوتا ہے اور کسی دو سفر میں جاتے ہوئی ٹرین کی سیٹی کوئی خلقی سی آواز کسی پرندے کی چہچہ ہٹ یا کسی کی بانسری بجانے کی لے یا کسی کی درد بھری صدا انسان کو مدتوں یاد رہ جاتی ہے یہ انسان کی اندر شہر ہے کہ اس کو اللہ تعالی نے ترنم کی ذوق اور ترنم سے عشق اور ترنم کو جذب کرنے کی صلاحیت بخشی اسی لئے قرآن کریم جس قدر ممکن ہو اس کو قرآن کرت یعنی ترنم کا نام قرآن کرت یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کے ساتھ پڑھا جائے یعنی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بجائے اس کو قرآن میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں اس کے سننے کا بھی عجب لطف ہے اور اس میں انسان خدا تعالی کے اور نزدیک رشتے ناتے اس کے لازوال بن جاتے ہیں قبلہ بہت خوبصورت آپ کے ساتھ سفر جاری اور ساری ہے یہاں کے جو مشاعرات ہوئے اس کے اندر جہاں تک مرا خیال ہے سابر رضا صاحب ڈاکٹر کیسر زیادی صاحب اور نغمانہ قول مختار الدین مختار صاحب وہ تو بڑے نام ہیں نہیں میں ارینج کرنے میزبانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نغمانہ بہت زیادہ محافظ کر رہا ہے ہاں جی وہ اپنی تنظیم چلاتی ہیں تنظیم چلاتی ہیں میں بھی اس کا ممبر ہوں اور سابر بھی چلاتے ہیں تو یہ ان تنظیموں کے مطلق تھوڑا سا اپنا تجربہ اور اپنی رائے بیان کیجئے کیسا ہے کیا کر رہی ہیں ایک زمانے میں تھا لندن کو اردو کا دوسرا بڑا شہر کا جاتا تھا اس کو یہ حاصل تھا لیکن انہوں نے چودی ارنور صاحب تھے وہ حلقہ ارباب زوک چلا رہے تھے لیگرپول میں اور سابر رضا اور نغمانہ قول تو یہ اتنے تواتر سے ایان انساری صاحب بھی پہلے بزر میں چلاتے تھے اور روچلل میں بشیر انساری صاحب بھی تھے تو انہوں نے لندن سے ان کا وہ چھین لیا ٹائٹل چھین لیا اور یہ مینچسٹر یہ ٹاپ پہ آگیا تو یہ سب لوگ کی محنتی اور ہم بھی اس میں شریک کار رہے ٹائم جو بھی جتنی مشاعر ہیں ان کے میں شرکت کرتے ہیں صرف ایسی یہی دن میں ہے کہ اردود کو جتنا بھی فروغ دیا جا سکے اپنی زبان ہیں سب بہت میٹھی زبان ہیں اور یہ کہ اس کی شاعری دنیا کے کسی اور زبان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے میں یہ دن مسلم رائٹرز ہیں اپنے ساجد حسین وہ زاہد حسین چلاتے ہیں وہ کانسلر ہیں ابھی لائم ڈزیوم سے تو ان کے میں مشاعروں میں جاتا ہوں تو وہاں انگلیس پورٹری میں نے سنی ہے تو وہ بلکل الگ چیز ہے مطلب ہی کہ وہ پڑھنے والا شروع کرتا ہے اور آخر تک وہ بہت کوائٹ رہتا ہے اور انڈ پہ جب وہ بلکل ختم کر کے سکون ہو جاتا ہے تو پھر تعلیم وغیرہ بجتی ہیں ہمارے تو مشاعروں میں اتنے لوگ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صرف ہی جیسے مشہور ہو گئے ہیں وہ مشاعروں میں جاتے تھے جیسے شیخ صحیح صاحب شاہب جو ان کو جانتے ہوں گے وہ خود نہیں لکھتے تھے لیکن ان کو ویسے مسہکروں اشاعر یاد تھے ابھی بھی ہمارے یہاں پہ کچھ دوست ایسے ہیں جن کو تھوڑا بہت خود لکھتے ہیں لیکن عجمل قومی صاحب ہیں ہمارے ایک اثر قومی ہے عامر قومی ہے اپنے اشاعر بہت کم ہیں ان کے مگر جب ٹیلیوئین کے اوپر یا مجالس میں یا محافل میں وہ پڑھتے ہیں تو ان کا لہان ان کا اندازہ ڈیلیوری لہان بھی نہیں ہے ان کا لیکن ان کا اندازہ ڈیلیوری ان کی ایسی خوبصورت ہے کہ سختہ تاری ہو جاتا ہے اور عوام جو ہے ان کو دیکھتی ہے سنتی ہے شاعری سے زیادہ اپلیشیٹ کرتی ہے جی تو یہ اس کی برکت ہے اس کا حسن ہے اردو شاعری کا کہ ساتھ ساتھ جو سننے والے ہیں وہ بھی مشہور ہو جاتے ہیں پڑھنے والے بھی سننے والے بھی تو یہ ہے کہ اس کا جس کو اس کا لگ جائی نا میں نے کچھ عربی بھی دیکھے ہیں وہ ادھر آنے لگے ہیں مشاعروں میں ہیں تو وہ اتنا ہے کہ وہ یہ ہی کی ہوکے رہ گئے تو بہت بڑی بات ہے باقی میں جو دوسرے لوگ ملتے ہیں نا دوست وغیرہ ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جو اردو سپیکر ہے نا وہ کوئی بھی زبان آسانی سے بول لیتا ہے لیکن دوسری زبان والے ہیں لشکری زبان ہے نا ہاں جی ان کو بولنا مشکل ہوتا ہے پھر میں نے بتایا اس کو وہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اردو میں جو لفظ ہے نا ان کی تعداد زیادہ ہے دوسری زبانوں سے تو ابھی عربی زبان ہے وہ کچھ لفظ زیادہ نہیں کر سکتے پرشن کچھ نہیں کر سکتے انگلیش کچھ نہیں کر سکتے تو لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہیں نا ابھاری زبان جو ہیں نا اس کے زیادہ ڈھائنس میں ساری ساؤنڈ جو ہیں نا اور مستقور کرتی ہیں تو ہمارے لئے کوئی زبان بولنا مشکل نہیں ہوتا تو اس لیے یہ بھی اس کی ایک خوبصورتی ہے اور دوسری ہے کہ اس میں گالنگ لوچ نہیں ہے بہت ہی ایک تہذیب یا یعنی اگر اکثر زبانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے تہذیب کا مظاہرہ کرنا ہے تو آپ اردو بولتے ہیں بہت زیادہ آپ نے آپ کو پڑا لکھا زیادہ کرنا ہے تو اس میں آپ انگلیش کے لفظ استعمال کرتے ہیں میں گوری کو نے یہ بتا رہا تھا میں نے کہا اس میں ایک بھی گالی نہیں ہے مطلب بہت تہذیب جاتا ہے زبان نے تو مجھ کہتے ہیں پنجابی کے بارے میں کیا ہے یہاں پر آپ سب نے پنجابی میں گالیات ہی کی ہے اگریزہ دیبی ہماری زبان بڑی میٹھی ہے پنجابی بھی لیکن اس کے الفاظ ہی اوے اور توے سے شروع ہوتے ہیں جو کہ اردو زبان میں بڑے مایوب سمجھے جاتے ہیں کتب لکھی ہیں آپ نے دو جو وقت ہمارے پاس اب سمٹ رہا ہے تو ہم تھوڑا سا آپ کے عذر بھی آ جائیں کب لکھی پہلی کتاب یہ میری 2006 میں آئی یہ مکمل تو کافی دیر پہلے ہو گئی تھی لیکن والدہ تھی میرے دن میرے پاس تو وہ پھر کوئی سٹروک ہو گیا وہ دو سال میڈرٹ رہی تو ان کی لک آفٹر 24 آور کا ہی وہ ہوتا تھا تو اس میں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی پھر بھی 2006 میں آئی اور اس سے اگلی وہ 2008 میں اہد غزل کیوں نام پر کھا آپ نے کتاب کا یہ ساری غزل نہیں تھی اس میں اور اہد میرے دخلص ہے تو پھر اس کا اہد غزل وہ پبلشر سے بات ہوئی تو کہہ لیں کہ خوبصورت نام ہے اور پھر جب آپ اپلائی کرتے ہیں اس کے نمبر کے لئے تو وہ ادھر اگر کوئی کتاب پہلے سے موجود ہو تو وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے سکرین پہ آ جاتا ہے تو اس کے نام کی کوئی بک نہیں تھی تو وہ کہلے کہ ٹھیک چلے گا تو میں نے پھر رکھ دیا اور دیکھنے والے کو دیکھنے والے کو پہلی پتہ چل جاتا ہے اور اس کتاب کے اندر آپ نے اپنے پاکستان اور جو یہاں کے اشار تھے ان کو کٹھا کیا ہے کب تک کے اور کس سن سے لے کے کس سن تک کے اس میں آپ نے اشار کو کٹھا کیا ہے یہ جیسے پہلے میں نے جو تھی وہ نائٹی نائٹی ٹو میں جو لکھی تھی پہلی میری جو میں نے آپ کو سنائی بھی ہے تو اس کے بعد سے لے کے ٹو سن سکس تک کلام اس میں ہے اور کچھ زیادہ تھا تو وہ پھر اس میں ڈال لیا تھا صدای حدگل میں تو یہ ہے کہ بہت اچھا ان کو پذیرائی ملی اور بہت اپسند کی گئیں میرے لیے کافی کیا لی جی کہ ہیلپ ہوئی سپورٹ ہوئی کیونکہ پہلے جو ہے نا مشاعروں میں ایک تو آدھ غزلیں ایک دو پریزہ سے زیادہ دو پڑھ لیں تو اس سے زیادہ وقت نہیں ہوتا تو ایک دفعہ دوست ملے تو مجھے کہنے لگے میرا ایک پروڈیکٹ ہے روچلنج سے تھے تو کہنے لگے کہ میں اپنے اس میں جو ہے کچھ شارع کا کلام کٹھا کر رہا ہوں تو مجھے کہنے لگے آپ کی کتنی غزلیں ہوں گی میں نے کہا گوڑیٹ دوستو ہوگی تو مجھے کہنے لگے آپ کی اپنی غزلوں کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا میں بھی اپنی غزلوں کی بات کر رہا ہوں اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صدائے اہد گل کے انوان میں جو انشاط انگیز غنائیت کے ساتھ ہاتھ سے پسوٹی خشبو کا ملال گونچتا محسوس ہوتا ہے وہی لیاقت علی اہد کے اس مجموعہ غزلیات کے مزاج کو متعین کرتا ہے غزل کی معنوی کائنات میں بہت وسط آئی ہے اسالیب کے تنووں نے بھی لفظیات کی پرچھائیوں تک کو متحرک کر دیا ہے مگر غزل اور تغزل سے لطف اندوزی کے پیمانے ابھی پرانے ہیں روایت کا رچاؤ ہی لطف اندوزی کو ظرف دیتا ہے میرا خیال ہے کہ اس مجموعہ کی ورق گردانی کے دوران آپ کو صدائے سروش سنائی دے یا نہ دے صدائے اہدے گل ضرور سنائی دے گی انوار احمد صدر شعبہ گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی فیصلہ بات کیا کہیں گے بہت میں شکر کزار ہوں ان کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی رائے دی اس کتاب پر اور بہت ہوتلا فظائی کی انہوں نے میری اور اپنا میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی اس پر جو ہے خیالات کا احسار کیا اس میں سے کچھ ترنم میں سنائیں گے جی میں ضرور آپ کو سنائی دیتا ہوں پہلے کہ یہ غزل اللہ میں تحت اللفظ میں آپ کو سنا دوں یہ بی سی میں سے ہے یہ یہ عہد غزل سے ہے اس کو ضرف جنو رہا ہوگا اس کو ضرف جنو رہا ہوگا جس کا سجدے میں سر کٹا ہوگا اس کو ضرف جنو رہا ہوگا جس کا سجدے میں سر کٹا ہوگا کیا خبر تھی کہ دشتے امکامیں تیرا ملنا بھی حادثہ ہوگا دل میں جذبات کا جو طوفہ ہے اس کو کچھ نام تو دیا ہوگا اور میں قدے کتنے جل گئے ہوں گے جام آنکھوں سے جب پیا ہوگا اور حادثے زندگی کا حاصل ہے حادثے زندگی کا حاصل ہے ایک کے بعد دوسرا ہوگا حادثے زندگی کا حاصل ہے ایک کے بعد دوسرا ہوگا ایک چلی یہ شعر میرے ابو کی کہی ہوئی بات ہے جو وہ ہمیں بتاتے تھے اکثر ایسے جملے مل جاتے ہیں ایک کے بیٹا گبرانہ نہیں حادثے زندگی کا حاصل ہے ایک کے بعد دوسرا ہوگا شمہ تو رات بر جلی ہوگی شمہ تو رات بر جلی ہوگی دل سر شام بج گیا ہوگا دل سر شام بج گیا ہوگا اور کر کے سب گلستہ نظر انداز نفس محبت کو دیکھیں کس طرح بیان کیا ہے کر کے سب گلستہ نظر انداز اس نے ایک پھول چن لیا ہوگا ہا 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 اس نے ایک پھول چن لیا ہوگا کر کے سب گلستہ نظر انداز اس نے ایک پھول چن لیا ہوگا اور مقتب پر اس قدمت ہے ہم نے دیکھا نہیں زمانے میں ہم نے دیکھا نہیں ہم نے دیکھا نہیں زمانے میں اہد سا کوئی با بفا ہوگا اہد سا کوئی با بفا ہوگا اہد سا کوئی با بفا ہوگا اچھا سر یہ بھی نا آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ اہد جو ہے اس کے کئی میننگ ہیں وعدہ ہے وقت ہے ارہا تو ملٹی میننگ ہونے کے وجہ سے نا یہ میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہ جہاں مرضی پیٹ کر لیا مرضی کا نہیں مطلب آپ کو آسانی رہتی ہے کہ وہ شیرت اس میں بعض ایسے انسان کے اپنے کیا کہتے ہیں اس کو الفاظ جو اپنے لیے چونتا ہے دیکھیں ذہن سے لفظ نکل گیا میرے یہ بیماری مجھے بھی ہے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ میری یاداش کو تھوڑا ابھی برقرار رکھے جب تک ٹیلیوین سے ہم منسلک ہیں اس طرح پھول جانا وہ اچھی بات نہیں ہوتی مگر کیا کریں اب عمر کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ لے کے ایک طرف ہو جائیں جاوی شاہ صاحب باقی اچھا صرف کچھ اشار جو ہے ماں آپ کو سناتا ہوں وہ یہ وقت نے پیدا کیے ہیں یہ وقت نے عشق میں اور حسن میں جب تھن گئی عشق میں اور حسن میں جب تھن گئی ایک بریکنگ نیوز گویا بن گئی ایک بریکنگ نیوز گویا بن گئی یعنی آپ نے بلکل اب ابھی یہ پڑا ہے نا یہ بڑا خوبصورت انہوں نے لفظ بولا تھا کہ جو ہے کہ پرانے ابھی پرانے ہیں پیمانے پرانے ہیں روایت کا رچاؤ ہیلو سندزی کو صرف دیتا ہے مگر یہ جب اب احد بول رہا ہے یہ تو بلکل موڈرن میں یعنی آج کے دور میں آگیا جی بسم اللہ حسن میں اور عشق میں جب تھن گئی جب تھن گئی ایک بریکنگ نیوز گویا بن گئی میرا آئی فون جب چوری ہوا میرا آئی فون جب چوری ہوا بیوی بولی شکر ہے سوتن گئی ہا بیوی بولی شکر ہے سوتن گئی بلکہ سوتن سے بھی کچھ آگے کا لفظ ہونا چاہیے سوتن تو پھر بھی کچھ بھی اور یہ دیکھئے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے مفت میں اتنا جی لیا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے مفت میں اتنا جی لیا میں نے اپنا دل دے دیا ہے پر اس کو اپنا دل دے دیا ہے پر اس کو گھر کا نمبر نہیں دیا میں نے کتنا زبردست اور اس کو آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ذرافت میں ڈھال دیا ہے ماشاءاللہ ناظرین یہ بھی ایک نیا انداز ہے اتنے خوبصورت اور اتنے سنجیدہ شاعر کے اندر ایک یہ تبدیلی میں نے پہلے بھی اپنے گھر مشاعرے میں ان سے دو ایک مظاہریا شاعری کے اشاعر کچھ سن رکھے ہیں اور یہ اب بتا رہے ہیں کہ کافی ساری ہے آپ تباہ ازمائی کر چکے تو یہ ایک نیا رخ ہے اچھی بات ہے ابھی میں تو اس سے محروم ہوں یہ زندگی کے مختلف رنگ ہوتے ہیں مختلف وقتوں میں آپ مختلف چیزیں اور ابھی جیسے بدلے ہیں آئی فون پہلے کب تھے آئے ہیں تو اس ساتھی یہ شعر بھی آگئے ہیں وہی کہتا ہے نا کہ اگر آئی فون ہمارے زمانے میں ہوتا تھا ہمیں عشق میں کتنی آسانی رہتے ہیں ہم تو ایک ایک جھلک کے لیے تڑپتے رہے دیکھتے رہے کرتے رہے اور پھر کئی جا کے یہ بات بنتی ہے یا رب غمِ عشق کیا بلا ہے ہر شخص کا تجربہ نیا ہے تو یہ لیاقتلی آہد نے بھی محبت کو اپنے رنگ سے دیکھا اور اپنے ڈھنگ سے برتا اور پہلے مجموعہ اشتیاق اہد غزل کی ترتیب و شاید میں بھرپور طور پر نمائی ہے لیاقتلی آہد نے وطن سے دور اردو زبان و عدب کے مرکز سے ہٹ کر اپنی تنہائی کے خیال زاروں سے واہ خیال زاروں سے چنے پھولوں سے اہد غزل کی تضیعن کی ہے جس پر وہ مبارک بات کے مستق ہیں ریاض مجید کیا کہیں گے؟ ریاض مجید صاحب کہلی جی کہ میرے استادوں میں شمار ہوتا ہے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اصلاح لی وہ بھی فیصلہ بات سے ان کا تعلق ہے تو یہ میری خوش قسمتی ہے دوسرے وہ یہاں آئے تھے مشاعروں میں ان کے ساتھ مشاعرے بھی پڑے وہ بھی ایک بہت اعزاز کی بات ہے میرے لیے تو وہ باقی میں ہی نہیں بہت سارے جو نئے شوراتیں انہوں نے ان کی خدمات سے استفادہ کیا ان سے سیکھا تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے چینل کے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں کچھ سرائیں گے آپ جی ایک غزل آپ کی سماتوں کی نظر کرتا ہوں عرض کیا ہے شب کی تاریخی میں مثلے کہکشان کھل جائے گا شب کی تاریخی میں مثلے کہکشان کھل جائے گا ایک دروازہ دلوں کے درمیان کھل جائے گا اَدْرَب حسن پردے سے نکل کر بام پر آ جائے گا خامشی کے باب میں حسن بیان کھل جائے گا جس کے ڈر سے نیند راتوں کو مجھے آتی نہیں جس کے ڈر سے نیند راتوں کو مجھے آتی نہیں تیری آنکھوں پر بھی وہ خواب ایک گران کھل جائے گا اور تم بھی رشتوں کی حقیقت جان لوگے ایک دن تم پہ بھی یہ اقدائے سود و زیان کھل جائے گا اور مار ڈالے گا تجھے اندھی ترقی کا جنوب مار ڈالے گا تجھے اندھی ترقی کا جنوب تیری سانسوں میں زہر بن کر دھوان کھل جائے گا ابھی یہ دیکھیں جب جو ڈیزل کی کاروں پر پبندی اور پیٹرول کی کاروں پر پبندی اس کے تناظر میں اس کو آپ محسوس کریں مار ڈالے گا تجھے اندھی ترقی کا جنوب تیری سانسوں میں زہر بن کر دھوان کھل جائے گا اور دن گزر جائے گا میرا دوستوں کے درمیان شب کی تنہائی میں باب رفتگان کھل جائے گا شب کی تاریخی میں باب رفتگان کھل جائے گا شب کی تنہائی میں باب رفتگان کھل جائے گا یہ کسے معلوم تھا کہ دل لگی کے باب میں یہ کسے معلوم تھا کہ دل لگی کے باب میں ایک تعلق یوں ہمارے درمیان کھل جائے گا یہ کسے معلوم تھا کہ دل لگی کے باب میں ایک تعلق یوں ہمارے درمیان کھل جائے گا یہ جنوخ زی تمہاری جستجو کا فیض ہے یہ جنوخ زی تمہاری جستجو کا فیض ہے پاؤں رکھوں گا تو دشتے بے کران کھل جائے گا یہ جنوخ زی تمہاری جستجو کا فیض ہے پاؤں رکھوں گا تو دشتے بے کران کھل جائے گا اور پھر مزا آئے گا گہرے پانیوں کی سیر کا پھر مزا آئے گا گہرے پانیوں کی سیر کا جب ہواوں پر ہمارا بادبان کھل جائے گا جب ہواوں پر ہمارا بادبان کھل جائے گا موج مستی کے سفر میں بھولنا مت ہے جی موج مستی کے سفر میں بھولنا مت ہے جی جا کے منزل پر حساب دوستان کھل جائے گا جا کے منزل پر حساب دوستان کھل جائے گا بہت بہت تمہاری میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جی چوزی انور صاحب انہوں نے یہ غزل جب سنی تو یہ شیر جب میں نے پڑھا موج مستی کے سفر میں بول نامہ تہجی جا کے منزل پر حساب دوستان کھل جائے گا مجھے کہنے لگیں فکر نہ کرو پہلے ہی کھل جائے گا آئے 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 جی تو اچھا ایک اور میرے کیونکہ وقت میرے پاس کم رہے گی اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں جی کہ انتشار خلجان استراغ بیمانویت بے سمتی بے بسی نارسائی ملال منافقت ریا خود فریبی تنہائی انفراد خود غرضی مفاد پرستی آئیت گی اداسی عمرانی روابت کی شکست و ریخت اقدار کی تبدیلی پذیری مادیت کے دیئے ہوئے آزاد جبر و اختیار کے مسائل معیشت کی چیرہ دستیا باطنی یا خارجی ہر ہر سطح پر آج کے فرد کی ذاتیات کے منابع یہ ہیں ہجر و وسال کی وادی پرخار و گلرنگ سے گزرتے ہوئے لیاقت علی اہد کا وفور تخلیق واردات لفظی کیا کہیں جی سر یہ میں نے جو ہے میں خوش کر سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے اتنی آگئی مجھے بخشی کہ میں نے ان سب چیزوں کو محسوس کیا وہ میں پہلے بھی جیسے بیان کر چکا ہوں کہ کچھ میری جو ہے واردات قلبی اور کچھ واردات دنیا میں جو ہوتی ہیں تو ان کو سب کو ملا کر جو نا وہ میری اشاعری بن گئی تو ابھی بھی میرا یہی ہے کہ میں متعلق جو ہے وہ ایک بہت ضروری انصر ہے اس کا لکھنے کا جب تک آپ جو ہے کہ متعلق نہیں کرتے آپ کسی بات کی طے تک نہیں پہنچتے تو اس وقت تک آگے لکھنے کا عمل جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا تو اس طرح ہے تو باقی نا یہ میں یہ خوش قسمتی میری کیالی جی کہ میں نے تقریباً زندگی کی ہر جو ہے معاملے پر تبازمائی کوشش کی اور پھر یہ ہے کہ پڑھنے والوں نے اس کو محسوس بھی کیا اور اس کو جانا بھی اچھا پاکستان میں یا یہاں پہ اس کو باقاعدہ آپ کی غزل کو کسی نے پڑا جی میرے خلیل حیدر صاحب انہوں نے میری دو غزلیں گائی ہیں اور جعویز مہدی صاحب انہوں نے غزل جو ابھی آپ نے شیئر کوٹ کیا تھا وہ انہوں نے گائی تھی ڈی ایم ٹی وی پہ ہاں ڈی ایم ٹی وی یاد کرا دیا کچھ یاد ہے ڈی ایم ٹی وی کی ڈی ایم ٹی وی چلی میں نہیں بتاتا آپ بتائیں ڈی ایم ٹی وی کیا تھا جس نے لندن کو بھی شکست دی ہاں جی بہت سارے میرے انٹرویو وہاں ہوئے اور یہ کہ بہت مجھے موقع ملا بہت بار وہاں پڑھنے کلام پڑھنے کا بہت ہی اچھا تھا وہ مجھے افسوس ہے کہ وہ بند ہو گیا اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ شروع ہو جائے سنا تو تھا کہ وہ ہو رہا ہے لیکن وہ شاید آن لائن ڈاکٹر لیاکتر بلک پتہ نہیں آپ ہمارا پروگرام یہ دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے سنیں گے یا نہیں سنیں گے مگر ہم آپ کی خدمات کو نہیں بھلا سکتے یہ جو میں نے مذہبی شاعری شروع کی یہ آپ کے ٹیلی ویئن کا ہی ایک بڑا کارنامہ ہے کیونکہ جو ہی آپ کا ٹی وی آن ائر ہوا تھا کچھ ماہ بعد محرم آ گیا اور محرم کے پروگرام جس شد و مد اور جس زبردست انداز میں آپ کے ٹیلی ویئن کے اوپر پہلی دفعہ پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک کے میں ایسا نہیں ہوا لیکن آپ کے ٹیلی ویئن کے اوپر جس طرح حسین اور آمد محرم کو بیان کیا گیا مجھے بھی دعوت دی گی اور میں نے اپنی مذہبی شاعری کا پروپر جس کا آغاز ہوتا ہے جو پہلا شعر لکھا اور پہلی نظم لکھی وہ داستان حسین جو بڑی پاپولر ہوئی نوائے وقت میں یہاں پہ چھپی لندن سے اور وہ میں نے آپ کے ٹیلی ویئن کے اوپر کے توسط سے پڑھی جہاں پر مجھے انوائٹ کیا گیا پڑھنے کے لیے اس کے بعد پھر کئی پروگرامز میں پھر آپ نے بہت اچھے اچھے اپنے ایسے اینکرز دیئے جنہوں نے بہت زیادہ محبت حسین میں پروگرامز پیش کی مجالے صاحب نے براہ راست اور وہاں پہ اپنے کینل کے اندر وہاں پہ موجود تھی وہاں پہ آپ نے کروائیں خدا تعالیٰ آپ کی تمام وہ ایسے چھوٹے موٹے غلطیاں کتاہیاں اس بڑی خدمت کے وضع ماف کرے وقت کہ ہمارے پاس آٹھ دس منٹ باقی ہیں قبلہ تو اس میں میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آپ مزید ہمیں اپنی شاعری کے مطلب بتائیں بھی اور سنائیں بھی جی میں غزل صدایہ دیگل سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ابھی جیسے پروگرام کے انڈ پہ آ رہے ہیں تو اس میں امید بھی ہے امید جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ایکچلی اور اسلام بھی ہمیں اس بات کا جو ہے درست دیتا ہے آؤ تجدید وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں اور شیر دیکھیں ہار دی حمت تو یوہی بینشان رہ جائیں گے ہار دی حمت تو یوہی بینشان رہ جائیں گے اپنی آہوں کو صدا تم بھی کرو ہم بھی کریں نفرتوں کے اس جہاں میں ساز شوک شہر میں پیار کرنے کی خطا تم بھی کرو ہم بھی کریں نفرتوں کے اس جہاں میں ساز شوک شہر میں پیار کرنے کی خطا تم بھی کرو ہم بھی کریں اور غم کی لمبی رات کی بس اب سہر ہونے کو ہے دل خوشی سے آشنا تم بھی کرو ہم بھی کرے اور شیر دیکھئے رسم دنیا ہے نبانے ہی پڑے گی دوستو پتھروں سے التجا تم بھی کرو ہم بھی کرے پتھروں سے پتھروں سے التجا تم بھی کرو ہم بھی کرے اور توقع رسوائی خوشی سے ہم گلے میں ڈالیں عشق کا یوں حقادہ تم بھی کرو ہم بھی کرے اور پاکستان کی سیاست کے تناظروں میں دیکھیں مسلحت کے نام پر وہ دشمنوں سے دوستی مسلحت کے نام پر وہ دشمنوں سے دوستی جو نہیں اب تک کیا تم بھی کرو ہم بھی کرے جو نہیں اب تک کیا تم بھی کرو ہم بھی کریں اور مقتہ دیکھئے دل بہل جائے گا اور کچھ بات بھی ہو جائے گی دل بہل جائے گا اور کچھ بات بھی ہو جائے گی ذکر گسر اہد کا تم بھی کرو ہم بھی کریں واہ زبردست بہت خوبصورت قبلہ یہ جو شاعری کے اندر آپ کے متعلق ایک اور چیز میرے سامنے پہ آئی ہے کہ وطن سے دور برطانیہ میں مقیم علمی عدوی سرگرمیوں میں مصروف نجی و سرکاری مصروفیات میں پڑھ چل کر حصہ غزل کی محبوب سنف سخن اظہار میں قلبی اور روحانی تسکین اور روایت سے وابستگی وابستگی کے ساتھ اپنے اثر کے مسائل پر نظر جیسے بھی آپ نے کیا تخلیقی قوتوں کے حال کے ساتھ جوڑنا مستقبل کی طرف گامزن اچھا برا عدب اور وطن سے دور نمو پانا مجموعہ کلام عہد غزل اچھی شاعری کی مثال دیار غیار میں مشکل سیاسی کتابوں کا میسر آنا آپ کا شوق متعلیہ ذوکل لطیف آپ کی راہ میں حائل نہیں ایک یہ مختصر سی ملاقات اور ملاقات کرنے والے کون ہیں جناب محسن احسان صاحب کیا کہنا سبحان اللہ یہ جرمنی میں مقیم ہے اور ادھر مشارق لے آئے تھے تو ان سے میں نے کہا سر نئی کتاب میری آ رہی ہے تو اس کے لیے تو انہوں نے پھر دیا ہے کہ لکھ کے مجھے بیج دیا تھا تو وہ شاملے مشاہتوں کے کتاب میں اور میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر ازار ہوں میں ان کا خود بہت بڑا فین ہوں یہ ہے کہ ان کی کتاب میری لائبریری کا حصہ ہے اور انہوں نے بھی میری بہت حسلہ فضائی کی شکر ازار ہوں تہہ دل سے اور میں نے ایکچلی اپنے جو جتنے میرے استاد محترم ڈاکٹر آسم باستی صاحب ان کا نام نہیں ابھی تک لیا تھا وہ ہے کہ ایلیٹس میں ہوتے تھے یہ آپ شاید آپ کے علم میں ہو شکر ازار صاحب ان کے حساب زادے ہیں شکر ازار صاحب بھی پاکستان کے بہت بڑے مشاعر ہیں اور یہ آسم باستی صاحب ان کی شاعری بھی بہت عالا پائی کی ہے لیکن وہ یہ بدقسمتی کہہ لے جی کہ وہ اپنی جوب کے سسلے میں دوبائی شفٹ ہو گئے کیونکہ میں ابھی یہ پوچھنی لگا تھا کیونکہ جو دوبائی کی محافیل ہیں کیا نام ہے ان کا احسن نظیر صاحب ان کے ذریعے سے تو میں نے ان کے کلام سنے تو مجھے دوبائی کا تھوڑا سا اس میں تھا جی تو وہ اپنے نئی ان سے رابطہ سلسل میں ہو پاتا تو اس کی کمی مجھے محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی تو ان کے جہاں ان کا کلام بھی جو ہے نا بہت ہی وہ عالی قسم کا عالی پائی کا تو وہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کلام جس سے شاعروں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے ناظرین زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے ہماری محفظ سمیٹ رہی ہے ایک آخری کلام پیش کیجئے جی چند شاعر آپ کی سماتوں کی نظر انتشار شوق کے سم مرحلے آسان تھے انتشار شوق کے سم مرحلے آسان تھے حسرتیں تھیں خواب تھے کچھ گیت کچھ ارمان تھے مرحلے آسان تھے حسرتیں تھیں خواب تھے کچھ گیت کچھ ارمان تھے حسرتیں تھیں خواب تھے کچھ گیت کچھ ارمان تھے اور شیئے دیکھئے وائے نادانی کہ خود کو ہم سفر سمجھتے ہم وائے نادانی کہ خود کو ہم سفر سمجھتے ہم جا کے منزل پر کھلا ہم فالتو سامان تھے وائے نادانی کہ خود کو ہم سفر سمجھتے ہم جا کے منزل پر کھلا ہم فالتو سامان تھے اور پتھروں کے دل بھی ہوتے ہیں کہاں معلوم تھا پتھروں کے دل بھی ہوتے ہیں کہاں معلوم تھا ان کو حیران دیکھ کر ہم بھی بہت حیران تھے اور شیر دیکھئے ایک وہ تھے جو تجھے پا کر بھی جتلاتے رہے منو سلوہ اترتا تھا ایک وہ تھے جو تجھے پا کر بھی جتلاتے رہے اور ایک ہم تھے کہ تیرے نام پر قربان تھے سبحان اللہ ایک بال یاد آ رہا ہے مجھے آپ کی ایک وہ تھے جو تجھے پا کر بھی جتلاتے رہے اور ایک ہم تھے کہ تیرے نام پر قربان تھے اجنبی ہیں آج ہم تیرے لیے یوں ہی سہی بھولنے والے کبھی ہم ہی تیری پہچان تھے اور مقتب عشق قدمت ہے کیسے ہم پہچانتے ایسے فقیروں کو بھلا کیسے ہم پہچانتے ایسے فقیروں کو بھلا یہ تو وہ ہیں جو ہمارے اہد کے سلطان تھے یہ تو وہ ہیں جو ہمارے اہد کے سلطان تھے یہ تو وہ ہیں جو ہمارے اہد کے سلطان تھے انتظار شوق کے سب مرحل آسان تھے حسرتیں تھیں خواب تھے کچھ گیت تھے کچھ ارمان تھے ناظرین و ناظرات ادائر ٹیلیوین پر زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا مگر کیا کریں آج کا وقت اختصام پذیر ہوا آج ہم نے آپ کی ملاقات کرائی منچسٹر کے معروف شاعر اور مذہبی شخصیت محترم جناب لیاقت علی آہد کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ دوست ہیں میرے اپنے گھر کے مشاعروں اور دیگر مشاعرات ان کی شمولیت لازمی ہوتی ہے ان کے بغیر کوئی مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ قطر جا رہا ہوں وہاں بھی کوشش کروں گا کہ معاشرتی عدبی اور دیگر شخصیات کے انٹرویو کر کے آپ تک ان کو پہچاؤں تب تک کے لیے اجازت دیجئے لیاقت علی صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ پھر حدایس ٹی وی کا اور آپ کا بہت شکریہ تہہر سے شکردار کہ آپ نے مجھے یاد کیا خدا حافظ حدا حافظ